پانچ پروری کشمیریوں سے سہارے یکچہتی کا دن لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم کشمیر منایا جائے گا شہر میں سیمینارز مذاکرے ریلیاں اور تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا دن منانے کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کے خلاف آواز پلند کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مقصول کرانا ہے آج کشمیری بھائی بہنوں بچوں کے ساتھ یوم یکچہتی منا رہے ہیں مشکلات جبر کے باوجود کشمیری اپنے حق کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں یوم یکچہتی کشمیر پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا ویڈیو پیغام اے پتر ہٹانتے نئی وکدے یوم یکچہتی کشمیر کے موقع پر الحمرہ میں صوفی غلام مصطفیٰ تبصم کے لیے کے ملی نقمے پر سٹیج ڈراما ملک کے قادر جانوں کا نظرانہ دینے پر پاک فوج کو خراج و عقیدت پیش ڈرامے کا احتمام الحمرہ آرٹس کاؤنسل اور صوفی تبصم آرٹ گیلری نے کیا لاہور آرٹس کاؤنسل الحمرہ کے زیر احتمام یوم یکچہتی کشمیر کے حوالے سے نمائش افتتہ صوبائی وزیر محمد حاشم ڈوگر نے کیا پنپاروں میں کشمیریوں کی پرام جدو جہد کو دکھایا گیا صوبائی وزیر حاشم ڈوگر کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر پرام طریقے سے حل کرنے کے قواہ ہیں یوم کشمیر کی مناسبت سے وحدت روڈ پر سکول کے بچوں کی ریلی جماعت اسلامی کے زیر احتمام ریلی میں کشمیر بنے کا پاکستان کے نارے گورنمنٹ ڈیف ٹریننگ کالیج گل بگ میں یوم کشمیر کی تقریب بھی سجائی گئی مہک میں خزانہ پنجاب کا سیف سیٹی اتھارٹی کو اضافی فنڈز دینے سے انکار اتھارٹی کو ترقیاتی بجٹ سے ایک پائی نہیں ملے گی نامکمل پراجیکٹ کے لیے اتھارٹی کو ایک سال کی محلت دے دی وہ کام کے مطابق سیف سیٹی اتھارٹی اب اپنا بجٹ کو تخلیق کرے گی وفاقی وزیر خزانہ حسد عمر بھی صوبائی وزیر میاسلم اقبال کے کام کے موطر پنجاب میں سپیشل ایکنومک زونز کے حوالے سے بڑے فیصلے پنجاب زمین ایکوئر اور دیگر معاملات میں آزاد ہوگا صوبائی وزیر میاسلم اقبال کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انویسمنٹ کی منظوری کی شرط ختم کر دی گئی گیس اور بجلی کنیکشنز کے علاوہ تمام زیدنمداری پنجاب کے سپور جہاں کا پیسہ وہاں ہی خرچ کرنے کا فیصلہ پراپٹی ٹیکس کی مد میں وصول رقم کا چالیس پیسد اسی علاقے میں خرچ کیا جائے مختص رقم سے سٹریٹ لائرز سڑک کی مرمت اور دیگر ترقیاتی کام ہوں گی گاڑی سے دو خودکش جیکٹس ہینڈ گرنیڈ اور گولیاں برامت ہوئی ملنے والا اسلحہ فرانسک لیب بھیج دیا گیا جی آئی ٹی ریپورٹ میں کوئی دہشتگر ثابت نہ ہوا گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تفتیش ابھی جاری ہے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ریپورٹ پر پولیس افسران کی بریفنگ گرفتار کیے گئے اہلکاروں کی شناخت پریٹ نہیں ہوئی جی آئی ٹی نے خلیل کی شادی پر جانے کی تصدیق کر دی ایجاز شاہ نے گواہان اور فریقین کو خود سنا باقے کے روز پولیس وائرلیس کی ریکارڈنگ بھی حاصل کر لی گئی ساہیوال آپریشن کے لیے سی ٹی ڈی کو کس نے بھیجا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایس پی جواد کمر نے آپریشن کا حکم دیا سرکاری وکیل کا جواب کیا وہ ایس پی گرفتار ہے عدالت جس افسر نے آپریشن کا حکم دیا اسے موتل کر کے شاملے تفتیش کیا گیا سربراہ جی آئی ٹی کا جواب ابتدائی سماد پر ریپورٹ پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس شدید برہم محلت کے بعد ایجاز شاہ نے ریپورٹ پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیل کی تو سب جیل کے اندر ہوگے جسٹس سردار شمیم سی ٹی ڈی کے عالا افسر نے دھمکایا متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وزیراعظم اور وفا کی حکومت سے سات پروری کو جواب طلب کر لیا سربرا جی آئی ٹی عجاز شاہ اور عجاز شادری سے تفصیلی بات ہوئی جی آئی ٹی سربرا نے افسران کو شاملے تفتیش کرنے کا یقین دلایا اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیا جائیں گے متاثرہ پیملی کو کوئی دھمکیاں نہیں دی گئیں وکیل بریسٹر اہتشام نے کہا خلیل کے دس سالہ بچے سے شناخت کرانا ممکن نہیں تحویل میں اہلکاروں کے فنگر پرنٹس لیے جا رہے ہیں بھائی جلیل کہتے ہیں انصاف نہ ملا تو جیڈیشل کمیشن جائیں گے پھر بھی انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر آئیں گے خلیل کے اہل خانہ سے جی آئی ٹی سربرا کی ملاقات کر آئی گئی پانچ اہلکار جیڈیشل ریمانٹ پر جیل میں ہیں جی آئی ٹی نے سوشل میڈیا کی تمام ویڈیوز منگوانی زشان کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ترجمان وزیراعلا شہباز گل کے میڈیا سے گفتگو بولے تحقیقات مکمل ہونے پر سب کے سامنے لائیں گی وزیراعظم سانحہ ساہیوال کے لوہاہکین کے گھر گئے اور ان کو بلایا یامر افسوسناک ہے وزیراعلا پنچاب نے بھی لوہاہکین کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہمارا مطالبہ ہے انصاف کے لیے جیڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ پولیس اور سی ٹی ٹی کے لیے بہتر ہوگا پیپلز پارٹی کے راہنما کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ممکن ہے بیرونے ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بوٹ کے سربرا پروپیسر محمود عیاس کی رائے نواز شریف کا دل ٹھیک ہے گردوں میں مسئلہ سامنے آیا گیا نواز شریف کے بھائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشاندہی گردوں کی پتھری نکالنے کے لیے عدویات کا استعمال کرنے کی تجویز ذرائع نواز شریف کے سرویسز اسپتال کی نیو اوپی ڈی میں الٹرا ساؤنٹ اور چیسٹ ایکس رے اسپتال ذرائع کا کہنا ہے سابق وزیراعظم کے بلڈ ٹیسٹ نارمل ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف سرویسز اسپتال میں زیر علاج ملاقات کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جھاری بیٹی مریم نواز، سردار ایاز صادق اور احسن اقبال کی اسپتال میں نواز شریف سے ملاقاتیں ڈاکٹرز نواز شریف کی صحت کے مطالب پریشان لگ رہے ہیں مریم نواز کا ٹویٹ سردار ایاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے احسن اقبال بولے نواز شریف کو دل کا مسئلہ میڈیکل بورڈ میں ایک بھی ہارٹ سپیشلیس شامل نہیں نواز شریف کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے نیت خراب ہے لندن جانے کے لیے بیمار ہوئے پورا ملک جانتا ہے نواز شریف کو جیل میں وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا تمام سہولتیں بھی ملی وزیر اطلاعات پیاس الحسن چوہان کا الحمرہ میں خطا مہکمہ پولیس کے پانچ ڈی آئی جیز کی ترقی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے ترقی پانے والے افسران کو بیج لگائے آئی جی آفیس میں ہونے والی تقریب میں چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر اور دیگر افسران کی بھی شرکت ترقی پانے والوں میں گوہر مشتاق بھٹا زبیر درشک جواد ڈوگر ایسن یونس کیپٹن ریٹائرڈ اتا چار سو اکتر فوڈ بیزنس آپریٹرز مختلف امرانس میں مبتلا نکلے جنوری دوہزار انیس میں صوبے بھر کے فوڈ برکرز کا تیب بھی موائنے کی ریپورٹ میں انکشاپ پانچ ہزار آٹھ سو بیاسی فوڈ برکرز کے ٹیس کیے گئے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اعداد و شمار شاری کر دیئے زندگی میں اصل چیز زہانت ہوتی ہے جسپات پر قابو پانے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا گورنمنٹ ان سرویس ٹریننگ کالیج ٹیچرز میں سیمینار سے لیکچر شرکا کے سوالوں کے جوابات پھر دیئے اور امریکن لیسی ٹیپ سکول کے سالانہ سپورٹس گالا کائنا کا پنجاب فوڈبال سٹیڈیوم میں رنگا رنگ تقریب کراٹے رسہ کشی اور کشتی بچوں نے شاندار پرپارمنس کی موسیقی